ہیلو رمزکار میں نے نام ہے ابنائچ اور آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر دوستہ سواگت ہے ٹیسٹریز ہارنے کے بعد جب پریس کنفرنس میں محمد عفیز آئے تو ان سے کئی طرح کے سوال پوچھے گئے اور اگلا سوال ان کا یہ تھا مطلب ایک پترکار کا یہ تھا اور انجیب نام تھا ان کا ان کا یہ سوال تھا کہ کیا بابر آزم کو نیزولین کے خلاف ٹیسٹریز ہونے والی ہے اس میں آپ بابر کو آرام دیں گے گیا تو محمد عفیز نے کہا دیکھیں ایک سے دو میچ میں آرام دینے کی تو بات چل رہی ہے کہ ان کو کم سے کم ایک سے دو میچ میں ہم آرام دیں گے لیکن یہ بات پھر پلیرس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرام لینا چاہتے یا نہیں چاہتے ہیں اگر بابر بولنگے کہ نہیں بھائی مجھے ریسٹ نہیں چاہیے مجھے کھیلنا ہے تو پھر ہم ان کو روکنگ نہیں یہ وہی محمد عفیز ہے جو کہا کرتے تھے ٹی وی پر کہ بابر آزم کو ٹی ٹونٹی سے ڈراؤپ کر دینا چاہیے کیونکہ وہ سلو کھیلتا ہے اور یہ وہی محمد عفیز ہے جب ٹیم کے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں ہیٹ کوچ بن جاتے ہیں تو بابر آزم کو ڈراؤپ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تین میچ ان کو کھیلنے کا موقع ملے چار میچ ان کو کھیلنے کا موقع ملے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر بابر نہیں کھیلے گا تو ٹیم کی ویسے ہی نہیں یا ڈوب جائے گی لیکن ٹی وی پر سے بیٹھ کے بولنا بڑا آسان کام ہوتا ہے اور جب آپ پاکستان کے سیٹم میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اتنا گودہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ پلیئرز کو باہر نکال پائیں اور ماف کیجے گا جو آسٹریلیا میں کھلاڑی کھیل رہے تھے نا وہ بھی بابر آزم کا ہی دین ہے جسے آپ پرچی بولا کرتے تھے کہ آمیر جمال کو کیوں کھلا لیا آپ نے کیونکہ آمیر جمال جو ہے وہ بابر کا پرچی ہے تو وہی آمیر جمال نے دیکھئے اٹھارہ وکیٹ انہوں نے حاصل کیا اور اتنا کمال کی گیندباجی انہوں نے کی پورے آسٹریلیا دورے پہ لیکن کبھی کوئی جو ہے بابر آزم کو کریڈٹ نہیں دے گا کیونکہ بابر آزم کو پہلے کپتانی سے نکالنے کی بات چل رہی تھی اب تو ٹیم سے ڈراؤپ کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اب تو ٹیم سے ڈراؤپ کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ مجھے بڑی ہسی آتی ہے جب میں نیوز دیکھا کرتا ہوں پاکستان کی طرف سے کیا کیا ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دیش جو ہے اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے ان کی ٹیم آگے اس لیے نہیں بڑھ پا رہی ہے کیونکہ پولیٹکس نے اتنی زیادہ جگہ بنا لی ہے کہ کوئی بھی اگر بندہ مو اٹھا کے بول دیتا ہے تو اسی کو پی سی بھی جو ہے اپنا اببو بنا لیتے ہیں سیٹ اپ میں لا لیتے ہیں پھر تیس چالیس راکھ روپے مہینے کا کماتے ہیں اور پھر وہ لاکھ مار کے نکل جاتے ہیں پھر ٹی بی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ دے دو تو ہم یہ کمال کر دیں گے ہم کو یہ کام کرنے دو تو ہم یہ کمال کر دیں گے کمال کسی سے ہوتا نہیں ہے صرف بابال ہی ہوتا ہے اور اس سے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ نیچے ہی جاتی ہے ابھی پاکستان میں ایک نیا کپتان بنا ہے شان مسود بہت اچھی انگریجی بولتے ہیں اور یہ ایسا کھلاڑی ہے جن کو آپ پلینگ لیبن میں بھی جگہ نہ دو اور پاکستان میں ہی ایسے کھلاڑیوں کو جو ہے اوپر اببو بنا لیا جاتا ہے اور کپتان بھی بنا دیا جاتا ہے پہلے ہوتا تھا کہ اگر ٹیم ہارتی تھی کپتانی پر بات ہوتی تھی اب ٹیم ہار رہی ہے تو بات یہ ہوتی کہ کپتانی اچھا کیا کھلاڑی نے براہ پردرشن کیا ہے یہ جو بدلنے یہ جو سوچ ہے اور یہ جو جبان لوگوں کی بدلتی رہتی ہے یہ اکثر آپ پاکستان میں ہی دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان اتنا کیوٹ وہاں کے فینس اور ایکسپرٹس وغیرہ ہے کہ مجھا ہی آ جاتا ہے ان کو سن کے اور مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ کنٹینڈ دینے میں جو ہے یہ لوگ جرا سبھی پیشے نہیں ہٹتا ہے بہرحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیوات خیال لکھئے گا اپنا بابر کھیلے گا جرور